بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین الحسینی دعاقانہ میں حکیم ساجد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں ایک ایسا لا جواب تفہ لے کر آیا ہوں ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جس کی جتنی تریف کرو اتنی ہی کم ہے ناظرین یہ ایک تلے کا نسخہ ہے یعنی کہ عضو تناسل کی مالش کے لیے آج میں نسخہ بتانے لگا ہوں ناظرین اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ کیم صاحب ہمارا نفس جو ہے وہ بلکل بریق پینسل کی طرح ہو چکا ہے جیسے یہ چھوٹی انگلی ہے یا پینسل بریق ہوتی ہے اس طرح نفس ہو چکا ہے اور اس میں جان بلکل بھی نہیں ہے اور سختی بلکل نہیں آتی ناظرین آج میں جو نسخہ بتانے لگا ہوں یہ عضو تناسل کی مٹائی کے لیے اور لمبائی کے لیے بہت ہی خاص ہے ناظرین یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کی ایک شیشی کے استعمال سے آپ کو حیران کل رزلٹ ملیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیوی کے پاس جاتے ہیں ہمیں شہوت بلکل نہیں آتی اور کافی دیر لگے رہتے ہیں بعض میں جا کر پھر کہیں تھوڑی بہت شہوت آتی ہے اور پھر فوری طور پر شہوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس جاتے ہی فوراں انزال ہو جاتا ہے ناظرین یہ آپ کے نفس کو موٹا کرے گا اور زمبا کرے گا اور آپ کے نفس میں لوہے جیسی طاقت پیدا کر دے گا یہ اتنا لا جواب نسخہ ہے جس کی جتنی طریف کرو اتنی ہی کم ہے ناظرین صرف باتیں کرنے سے اثر نہیں ہوتا آپ ایک دفعہ ازمائے ضرور اور پھر بتائیں کہ حکیم صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور ان کے غضوے تناسل کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں رگے جو ہیں وہ دب چکی ہیں اور کمزوری اتنی زیادہ پیدا ہو چکی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گوشت کا لوتھرا ہو ناظرین اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ کو حرانکور ارزلٹ ملے گے اور اس کی یہ خاص بات ہے جن لوگوں کا نفس ٹیرہ ہو چکا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسری بار بیوی کے پاس جائیں تو ہمیں شہوت نہیں آتی ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی خاص چیز ہے ناظرین میں نسکے کی طرف آتا ہوں کیونکہ اس کی جتنی طریف کرتا رہوں اتنی ہی کم ہے انہوں نے آپ نسکہ نوٹ فرمالیں آپ نے کیا کرنا ہے تلو کا تیل لینا ہے قریبا سو گرام اور آپ نے ایک طولہ زافران لینا ہے اور بیرموٹی ایک طولہ لینی ہے مالخنگنی آپ نے ایک طولہ لینی ہے اور جائفل جو ہے وہ دو دانے لینے ہے لوگ آپ نے ایک طولہ لینا ہے اور ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس تیل میں جلا لینا ہے ان تمام عدویات کو جلانے کے بعد آپ نے اس کو پون لینا ہے اس کے بعد آپ نے تقریبا پچاس گرام ہندوں کا تیل شامل کرنا ہے اور پچاس گرام ہی آپ نے اس میں مچھلی کا تیل شامل کرنا ہے اور آپ نے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کسی باند شیشی میں محفوظ کر دینا ہے یہ رات کو سوتے وقت آگے والا اور نیچے والا حصہ چھوڑ کے آپ نے مالش کرنی ہے تقریباً سات سے دس منٹ مالش کرنی ہے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو اس کے احران کن رزلٹ ملے گے یہ بہت ہی خاص چیز ہے میں نے کئی لوگوں پر عزمائی ہے بہت ہی اچھے رزلٹ ملے ہیں ناظرین اگر آپ گھر میں تیار نہیں کر سکتے یا تیار شدہ مگوانہ ہو تو آپ میرے وارس اپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی تیار شدہ دوائی مگوانی ہو یا مشورہ کرنے کے لئے آپ میرا وارس اپ نمبر نوٹ فرمالے 0321-6405-606 شکریہ